موسیقی شریف یعنی ان کی فیملی کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور روایا نیب نیب کے ذریعے سے یہ خبر ان کی اچھی بنی ہے کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کے حکمران ہیں نیب کو پوری طرح کنٹرول کرتے ہیں ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ان کے اوپر الیگیشن لگایا تھا ڈیلی میلز نے ڈیویڈ روز وہاں پہ ایک جنرلسٹ ہوا کرتے تھے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک خبر چھاپی تھی ماضی میں اور اس کے بعد اس خبر کے اوپر معاملات آگے بڑھتے رہے 2019 کے بعد سے پھر شہباز شریف صاحب نے ایک کیس کر دیا ڈیلی میل کے اوپر اور یہ شہباز شریف صاحب نے جو کیس کیا تھا وہ تھا ڈیفیمیشن سوٹ اچھا اس میں یہ ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے تھے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ڈیلی میل نے جمع کروا دیا تھا اب جواب الجواب جمع کروانا تھا شہباز شریف صاحب نے اس کے لیے تیرہ دسمبر تک کا ٹائم مانگا ہوا تھا لیکن بجائے اس کے کہ وہ جواب الجواب جمع کروایا جاتا آج ڈیلی میل کے اوپر آن لائن ایک کلیریفیکیشن چھپتی ہے وہ کلیریفیکیشن اردو میں کہتی کیا ہے ادھر آپ سمجھ لیں چودہ جولائی 2019 کو ایک خبر شائع ہوتی ہے مسٹر شریف کے بارے میں اور ایک مضبون شائع کیا گیا ڈیلی میل کے اندر جو ڈیویڈ روز نے لکھا تھا ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستانی سیاستدان کے خاندان نے جو برطانیہ میں بیرون ملک امداد کے پوسٹر بہائے بن گئے ہیں یعنی جو انہوں نے پیسہ کھا لیا ہے بیرون ملک امداد کا اس کے پوسٹر بہائے بن گئے ہیں اس طرح کی خبر چپی تھی یہ اس کا ٹائٹل تھا خبر کا پھر لکھتے ہیں کہ زلزلہ متاثرین کے لیے فنڈ کی چوری اور اس میں چودہ جولائی دوزار انیس کو شائع ہونے والے مضبون میں پاکستان کے قومی اعتصاب بیوروں کی جانب سے مسٹر شریف کے خلاف یا شباز شریف کے خلاف کی جانے والی تحقیقات کی اطلاع دی گئی اور تجویز اور یہ بتایا گیا کہ زیر تفتیش رقم میں برطانوی عوامی رقم کی جو ہے وہ شمولیت ہے یعنی برطانیہ کی جو عوام کا پیسہ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے جو ڈیفٹ کے ذریعے سے ایک یہ تنظیم ہے ایک تنظیم ہے جو ڈیفٹ ہے اس کے ذریعے سے وہ پیسہ آیا پاکستان میں اور وہ صبح پنجاب کو ادا کیا گیا تھا زلزلہ ضدگان کی مدد کے لیے اچھا اب جو جو کلیریفیکیشن ہے وہ پورشن آ گیا یہاں تک وہ بتا رہے ہیں کہ خبر ہم نے کیا دی تھی اور یہ کون سے والی خبر ہے جس کے اوپر ہمیں کلیریفیکیشن دے رہے ہیں اب کلیریفیکیشن ملا پورشن ازرہ اس کو آپ سن لیں پورشن یہ کہہ رہا ہے کہ اعتصاب ہم قبول کرتے ہیں کہ مسٹر شریف یا شہباز شریف پر قومی اعتصاب بیرو نے کبھی برطانوی پبلک منی یا ڈیفٹ کی جو امداد ہے اس کے حوالے سے کسی غلط الزام کی تحقیقات نہیں کی یہ ان کے اوپر الزام نہیں لگایا بات یہ ہے کہ ان کی خبر کا ایک بنیادی جز یہ تھا کہ نیب کے اندر ایک انکوائری چل رہی ہے اور وہ انکوائری چل رہی ہے شہباز شریف صاحب نے زلزلہ زدگان کا پیسہ جو برطانیہ دے دیا تھا وہ پیسہ کھالیا اور اس پیسے کو اپنے رشتداروں کے دریئے سے برطانیہ شفٹ کیا وہ جو اکاؤنٹوں میں پیسہ گیا اس کا ریکارڈ موجود ہے اور یہ ساری ڈیٹیر ہے جو انہوں نے کہا تھا لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے اندر تو انکوائری ہوئی نہیں اس کی اور نیب میں کیس چلا ہی نہیں ایکچولی نیب کے پاس اس کی تفصیلات موجود تھیں لیکن اس کو کبھی کیس نہیں بنایا گیا یہاں پہ ان سے ایک بنیادی غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ہم کوریکشن کرنا چاہتے ہیں اور واضح کرتے ہوئے میں خوشی ہو رہی ہے کہ اس غلطی کے لیے مسٹر چریف سے ہم معذرت خوایا اگر ان کا اس میں کوئی نقصان ہوا ہے تو اب یہ معاملہ یہاں پہ آپ روک لیں انہوں نے کہا کہ نیب کے اندر جو شہباز شریف صاحب کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں یا انکوائری ہو رہی ہے یہ والی جو خبر ہم نے دی تھی یہ غلط ہے انہوں نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ علی امران بے گناہ ہے ہم معافی چاہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے انہوں نے نہیں لکھا کہ رابیہ جو ہیں وہ بے گناہ ہیں شہباز شریف صاحب کی سابزادی ان کی اکاؤنٹوں میں پیسے نہیں آئے انہوں نے نہیں لکھا کہ نصرت جو شہباز ہیں ان کی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے اور ان چیزوں کا شہباز شریف نے تیرہ دسمبر تک جواب دینا تھا انہوں نے جواب بھی نہیں دیا یہ کیس نہ ڈیلی میل جیتا ہے نہ یہ کیس شہباز شریف جیتے ہیں اس کیس کی اندر جو لائر نے ڈیلی میل کی ان سے بات کی ہے میرے سورس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شخص پاکستان میں وزیراعظم بھی بن گیا ہے آپ سیچویشن کو سمجھتے ہیں کہ نیپ کے قوانین بھی وہاں پر بدل گئے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ پاکستان سے ابھی ہم کوئی ثبوت ایسے لا پائیں گے بہت لمبا چوڑا خرچہ کرنے کے بعد جن ثبوتوں کی روشنی کے اندر اس کیس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا ویسے ہی دونوں پارٹیوں کا لگ بگ ایک ملین روپیہ ایک ملین ڈالرز پاؤنڈز یعنی ایک ملین پاؤنڈز دس لاکھ پاؤنڈز دونوں پارٹیوں کے ملاج علاقے اس کیس کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں تو پھر رابطہ کیا گیا ان سے اور انہیں بتایا گیا کہ پاکستان میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس وقت تو آپ ایک سیٹلمنٹ کر لیں تو یہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے جس کو ہم اردو میں مکمکہ کہتے ہیں اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں مکمکہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے نہ تسی جتے نہ اسی جتے یہیں پہ اس کیس کو ختم کرتے ہیں تو ایکچولی یہ ہوا ہے کہ اس کیس کو ٹیکنیکلی ختم کر دیا گیا ہے اس میں شہباز شریف صاحب اگر جیتے تو وہ ملین پاؤنڈ کا جرمانہ کرتے ڈیلی میل کو اور ڈیلی میل جو ہے وہ کنگال ہو جاتا اور اس کو وہ پیسہ شہباز شریف کو ہر حال میں دینا پڑتا اس میں اگر ڈیلی میل جیتا تو وہ شہباز شریف صاحب سے پورا خرچہ لیتا جتنا بھی ان کے لائیرز کا خرچہ ہوا اور باقی چیزیں ہی تو یہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ اس کو کہتے ہیں اور آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کے اندر جو ایک کمزور لنک تھا ڈیلی میل کا ان کی خبر کے اندر جہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیب میں انکوائری ہو رہی ہے یا نیب کے اندر یہ تحقیقات چل رہی ہے تو اس کی انہوں نے تصحیح کی ہے شہباز شریف نے آج تک یہ جواب نہیں دیا کہ ان کے جو دماد ہیں ان کی جو بیٹی ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے اکاؤنٹوں کے اندر برطانیہ میں پاکستان سے جو پیسہ آیا وہ پیسہ کہاں سے آیا اور وہ کون سا پیسہ تھا اس کا جواب وہ نہیں دے پائے لیکن کیونکہ آوٹ آف دکوٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب اگر یہ کیس جیت رہے ہوتے یا انہیں لگتا کہ یہ کیس وہ ہنڈرٹ پرسنٹ جیت جائیں گے تو وہ کبھی بھی سیٹلمنٹ نہ کرتے بلکہ ڈیلی میل سے جرمانہ وصول کر لیتے لیکن کیونکہ اس چیز کو سیٹل کرنا ان کے لیے ضروری تھا سوالات ان کے سامنے بھی بہت مشکل تھے ان کے وقلہ کو بھی بہت دکت پیش آ رہی تھی دوسری جانب جو ڈیلی میل ہے وہ بھی یہ جانتا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس وقت پاکستان میں وزیراعظم بن چکے ہیں پاکستان کے اندر سے اس کی سپورٹ کے اندر ڈاکومنٹ ملنا مشکل ہے تو دونوں کے اوپر بہت دباؤ تھا تو پھر دونوں نے مل کر آؤٹ آف دا کوٹ ایک سیٹلمنٹ کر لی ہے اور یہ صرف ایک آپ اس کو کہیں آؤٹ آف دا کوٹ ایک سیٹلمنٹ ہے اس کو مکمکہ کہتے ہیں اردو کے اندر اور یہی ہوا ہے ویسے بھی ڈیویڈ روز جو ہے وہ ڈیلی میل کو چھوڑ چکا ہے ڈیویڈ روز پہلے ڈیلی میل کا حصہ ہوا کرتا تھا جب وہ موجود تھا تو بڑے تگڑے طریقے سے اس نے ساری چیزوں کو فیس کیا تھا لیکن اب وہ ڈیلی میل کا حصہ نہیں ہے میرے ایک سورس نے اس سے بھی بات کی ہے اور وہ بھی ہسرا تھا اس نے کہا ان کی اب اتنی دلچسپی نہیں تھی اس کیس کو لے کر تو اس لیے انہوں نے آؤٹ آف دا کوٹ اس کو سیٹل کر لیا ہے تو یہ ہے جی پوری خبر مختصر میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن پھر بھی شریف کاندان کے لیے یہ اچھی چیز ہے اور ان کے لیے ایک تھوڑا سا ریلیف ہے کہ ایک کیس جو ان کے اوپر بنا تھا برطانیہ کے اندر ایک خبر چلی تھی اس پر انہوں نے کیس کیا تھا وہ کیس جیت تو نہیں سکے لیکن آؤٹ آف دا کوٹ سیٹل کروا کے انہوں نے ایک اخبار کلیریفیکیشن کروا لی ہے اب اس کے اوپر وہ بار بار یہ کہیں گے پاکستان کے میڈیا کے اوپر سرخرو ہو گئے اور اس کو پولٹیکل اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے اور کرنا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے کوئی بھی ایک پولٹیکل پارٹی ہوتی اور ان کو اس طرح کی ایک نامکمل کامیابی بھی ملتی بے شک تو وہ اس کو استعمال کرتے اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے اور اسی طرح پی ایم ایل این اس کو اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے استعمال کرے گی لیکن جو فیکٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ